میں موجود ہوں اولیہ کی سرزمین اور میٹھے لوگ میٹھی سرزمین اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جی کیسر ندیم صاحب ایڈوکیشنست ہے اور خالد بن ولید سکول کی ایک سیریز ہے جو چلا رہے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں ان کے بچے نے ٹاپ کیا ہے ان کے سکول کے بچے ہر سال ڈسٹنکشن ریزلٹس دکھاتے ہیں جن کی وجہ سے ایڈوکیشن فیلڈ میں آپ ملتان میں کسی شخص سے بھی ذکر کریں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے انہی کے سکول میں پڑھیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کامیابیوں کے پیچھے میسٹری کیا ہے سر کیا حال ہے آپ جی اسلام علیکم سب سے پہلے اور میں ٹھیک ہوں امید ہے کہ آپ ملتان کا ایریا ہمارا بہت اچھا لگا ہوگا اور اولیہ کی سرزمین پر ہم آپ کو بیلکم کہتے ہیں تین کیو سو مچ جی کیسے بھائی آپ کی جو پہچان ہے وہ آپ کی کارکردگی ہے آپ کے بچوں کا ایسے مارکس لینا ہے کہ پورے پاکستان میں ان کا نام ہے اچھا ایڈوکیشن چونکہ پاکستان کا ابھی سٹل مسئلہ ہے لیٹرسی ریٹ بہت کام ہے لیکن جو ایڈوکیشن ہم پرڈیوز کر رہے ہیں جس ایڈوکیشن کے ساتھ جو پروڈکٹ پرڈیوز کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں وائبل نہیں ہے آل دو کہ وہ اکیڈمی کے لیے بہت زیادہ مارکس سکور کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بینگ ایڈوکیشن سے ہاں سب سے پہلے تو سب لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 505 میں سے 504 کیسے لیے ایکشلی میرا جو ٹارگٹ تھا وہ مارکس اچیومنٹ نہیں تھا کہ میں مارکس لوں ایکشلی جو پاکستان کا یہ نظام ہے نا میں نے اس کو شو کرنا تھا کہ یہ ایک فلوپ سسٹم ہے کہ ہم اس میں سے تو فل مارکس لے سکتے ہیں دیکھیں ہمارے 505 آ گیا تھے اور ایون کے بورڈ نے ون مارکس اپنے بحاف پر ڈیڈکٹ کیا تھا تو ایکشلی جو مین ہمارا موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو آپ لوگ ہمیں بوکش نولیج دیتے ہیں اور آپ ایک جو بورڈ پیٹرن بناتے ہو اور جو پھر اس میں سے آپ ہمیں چوائس دیتے ہو 33% کی چوائس دیتے ہو پھر آپ پیرنگ سکیم بناتے ہو کہ فلان چیپٹر سے آپ سوال لے سکتے ہیں فلان سے نہیں لے سکتے تو ایکشلی جو ہم ربش پرڈیوز کر رہے تھے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جا کے پھر وہ پریکٹیکل ہاں پریکٹیکل ہاں پریکٹیکل ہاں وہ لوگ کام نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس جو ہیں وہ جو ڈگریز تو ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پریکٹیکل نولیج نہیں ہے ہمارے پاس بہترین پائلٹس نہیں ہیں بہترین جو ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی ڈاکٹرز نوٹوریس قرار دے دی گئے ہیں اس طرح سے جو ہم لوگوں نے جو پرفیشنل پروڈیوز کرنے تھے نا پریکٹیکل لائف سے وہ نہیں کرنے تھے تو ہم نے ڈیفرنٹ جگہوں پر سیمینارز کے ذریعے آپ نے آواز اٹھائی کہ یار اپنا ایڈیوکیشن سسٹم کو تبدیل کرو کچھ پریکٹیکل لے کر آو اس میں تو ہم مارکس لے لیں گے تو کہیں بھی شنوائی نہ ہوئی کوئی آواز نہ آئی تو انہیں کہ یہ بہت بہترین سسٹم ہے اس میں سے دیکھو ہمارے ڈاکٹر پہلے بھی بنے ہم نے پائلٹ بھی بنائے دنیا کے نمبر ون آرمی بھی بنائی تھی کہ وہ بنائی ہوگی لیکن آپ جو ہے نا پیرامیٹرز ورڈ کے چینج ہو گئے ہیں آپ اس پیرامیٹر کو چینج کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے پیکٹیکل نورج کے طرف جانا چاہیے ورڈ کہاں چلی گئی اور ہم تو اپنے ذاتی پرڈکشن پر بھی نہیں آ رہے ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے صرف ایمپورٹ ہی ایمپورٹ ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ اس سسٹم کو انہیں ایک ڈیتھ بلو دی جائے تو اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ اتنے ہائی ایس مارکس لے لیے جائیں کہ لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیں کہ یہ کیسے ہو گیا جب یہ کیسے ہو گیا تو میں بتاؤں کہ یہ آپ کا سسٹم ہی تنا خراب ہے یہ ایسے ہو گیا اس لئے بیٹری ہے کہ آپ اس کو ختم کرو اس کے بعد پھر یہ ایک آواز اٹھی کہ یہ آپ لوگ نے پیسے دے کے کٹ لیا ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نمبر کٹے آپ نے سسٹم پرچیز کی ہوگا پھر میں نے اس کو چیلنج لیا کہ آپ لوگ اپنے سسٹم کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیسے طرح کیا ایمن کے نیب میں بھی بات گئی نائن بورڈز کی کمیٹی بنی بچی ہمارے سٹوڈنٹس تھی محضے تو پورے نائن بورڈز کی کمیٹی بیٹھی اور انٹر کمیٹی بیٹھی تمام بورڈز کے چیئر میں میں نے پیپرز کو چیک آؤٹ کیا سارے سسٹم کو دیکھا اور انہیں سینیشن سٹیمپ لگائی کہ یہ فیئر مارکس ہیں پھر لیکن عوام والی سائٹ پر کون کس کو کہے کہ یہ فیئر مارکس ہیں تو پھر ہم نے ایک سال کا وقفہ لے کے دو ہزار اٹھارہ میں پھر 505 میں سے 504 لیے کہو اللہ کے نام پر اس کو تبدیل کرو ورنہ میں ایسے نمبر دیتا رہا ہوں گا آپ کے سسٹم کو فلاؤ کرتا رہا ہوں گا مارکس تو بچوں کے آ رہے ہیں اچھا جس بچے کے 505 ہیں اور اس بچے کو اگر آپ کو ٹاسک دیتے ہیں کیونکہ رسرچ بیس سٹڈی نہیں ہے کریمنگ ہے رٹارائزیشن ہے اسی سے لوگ گو تھروں کرتے ہیں تو آپ جمعود کو توڑنے کے لئے پوشش نہیں کیا میں نے اس طرح سے کیا کہ جب یہ مارکس لیے اس سے پہلے میں یہ ایک سسٹم چلا رہا تھا کہ بچوں کو پریزنٹیشن کروانا ٹوٹلی پریکٹیکل کروانا جو آپ نے پڑھنا ہے کل اس کی اسائنمنٹ دینا اس پر رسرچ کروانا تو میں ٹوٹلی فلاب جا رہا تھا ٹھیک ہے پیرنٹس بھی مجھے بلیب نہیں کر رہے تھے میں ان کو پریٹیکلی پڑھاؤں گا میرا مطلب جو ایک آپ کا جاتا ہے نا نیوز پیپر میں آپ کا ایر جاتا ہے یا مارکٹ میں آپ ایک ایر دیتے ہو وہ آپ نے سیلینٹ فیچر لکھتے ہو کہ میرے سکول میں میرے کالج میں یہ چیز ہوگی تو جب میں نے یہ لکھا کہ پریٹیکل سٹڈی ہوگی ہم پریزنٹیشن کروا رہے ہیں ہم آپ کے بچے کو جو ہے نا وہ گھر کے ریسرچ ورک دے رہے ہیں ہم پڑھانے کے بجے پر ایک فیکٹری لے کے جاتے ہیں یا ایک فیلڈ میں جا کے جاتے ہیں ایک فلاہر کے بارے ہیں پڑھنا ہے تو ہم دیفرنٹ گارڈنز میں جا کے اس فلاہر کی دیفرنٹ سپیشیز کو دیکھتے ہیں جن اس کو بتاتے ہیں کہ آرڈر ایسے ہے سپیشیز ایسے ہے فائلہ میں ایسے ہوتے ہیں اچھا اینیمرز میں کیمسٹری میں فیزیکس میں تو وہ کوئی ہم پر بلیوی نہیں کر رہا تھا پھر تو پھر اپنے آپ کو دریسی بات اس فیلڈ میں لانا تو تھا تو پھر مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ نہیں جی پاکستان میں تو مارکس چلتے ہیں جب تک آپ مارکس نہیں لگے آپ کے سلیوٹ نہیں ہوگا اور آپ کے سسٹم کو نہیں سمجھا جائے گا تو جب میں نے یہ مارکس لیے تو لوگوں کی اٹینشن میرے پاس آئی ٹھیک ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح دو ایز رومنز دو وائل جو ایز رومنز دو تو اس طرح میں نے کیا پھر جب میرے طرف اٹینشن ہوگی پوری کنٹری کی تمام لوگوں کی یہ کر سکتا ہے یا نہ ہو نہیں کر سکتا ہے تو دن میں نے مارکس کو سائٹ بھی کیا اور ایمان کی میں نے وہ بریک بھی کر دیا رول بطلب وہ جو سیکریٹ تھا بریک بھی کر دیا کہ اس طرح سے مارکس آتے ہیں وہ سیکریٹ کیا تھا بور کی پیرنگ سکیم تھی اچھا لوگوں نے مجھ سے question کیا یا 505 میں سے آپ نے 504 کیسے لیے یعنی ان کا جو جو بھی چھوٹے بچے سے لے کے اور پی ٹی وی کے انٹریو تک یہی repeatedly question تھا frequently asked question تھا کہ آپ نے 505 میں سے 504 کیسے لیے تو پہلے تو اپنا concept فیک کریں بھائی 505 مارکس نہیں ہے 505 تو ہم نے تارگیٹ دیا ہوتا انہوں نے دیکھیں اپ 85 مارکس 100 مارکس سمیت کا پیپر ہے تو ایکچولی 100 مارکس سب بچے نے ٹیم کرنا ہوتا ہے جو ایکزامینور ہمیں دیتا وہ 150 کا دیتا ہے جب آپ 150 کا پیپر سالو کر دوگے تو وہ آپ 10 مارکس دیڈک کر لے گا 20 کر لے گا 30 کر لے گا اگر وہ 40 مارکس بھی دیڈک کر لے وہ 505 نہیں ہوتے وہ تو 700 مارکس ہوتے ہیں یہی تو فلاپ سسٹم ہے نا کہ آپ ان کو اتنا مارجن دے رہتے ہو بچوں کو تو اس میں یہ مارجن ہے ان بچوں کے لیے جو کہ صرف مارکس لیتے ہیں یا F grade D grade کے ہوتے ہیں ٹاپرز کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ کو وہی میں 100 میٹر کی ریز مسکول سٹنٹ کس کی ہے تو ہمیں پھر ریز کو لمبا رکھنا ہوگا پھر دیکھتے ہیں ہاں 3 کلومیٹر گرکھو 4 کلومیٹر گرکھو پھر دیکھتے ہیں ٹارگٹ پہ کون پہنچتا ہے تو یہ سسٹم تھا اب الحمدللہ لوگوں کا believe ہو گیا تو میں اپنا attention لینے میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ چیز جو میں چاہتا تھا اب research کے ساتھ پڑھاتے ہیں ہم لوگ liberty میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو assignment دیتے ہیں اور ان کو practical work کروا کے جاتے ہیں اور الحمدللہ اب سسٹم بریک ہو رہا ہے اور مارکس کو کوئی فکر نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارکس سسٹم ختم سکتے ہیں یہ کیسے ندیم کی suggestion ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے stakeholder وہ اس پر ضرور اور کریں کیسے بھائی بات کرنے کا بہت شکریہ